آج میری شادی کی پہلی رات تھی میں نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کھانے کی بڑی پلیٹ تیار کی اور کمرے میں لے گیا اور اپنے بیوی سے کہا کہ آؤ کھانا کھائیں وہ مجھے کہنے لگے آپ کی امی نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا انہیں بھی بلا لائیں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا وہ سو گئی ہوں گی انہیں چھوڑ دو ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ اثرار کرنے لگی مجھے بہت غصہ آیا میں نے غصے میں کہا کہ انہیں چھوڑ دو ہم کھانا کھاتے ہیں جب اس نے میرا یہ رویہ دیکھا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ میں بہت حیران ہوا میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی یہاں تک کہ ہماری طلاق ہوگی پھر ہم دونوں کے راستے الگ ہوگے ہم دونوں نے دوسری شادی کر لی اس عورت کو اللہ تعالی نے بیٹوں سے نوازا جو اس سے بہت پیار کرنے والے تھے اس کا اب خیار رکھنے والے تھے وہ عورت بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی پھر اس عورت نے ارادہ کیا اب مجھے حاج کر لینا چاہیے وہ حاج کے لیے روانہ ہوگی زہرائی علاقہ تھا راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں تھا بہت ہی بھوکا پیاسا لگ رہا تھا اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ دیکھو وہ کون مساور ہے اسے اٹھاؤ اس کا ہاتھ مو دھو کر اسے کھانا خلاو بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا ان کی ماں نے کہا تھا اس عورت کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو اسے دیکھ کر بہجان گئی کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو اس کا پہلا شہر تھا جس نے اسے طلاق دی تھی یہ کیا کیا ہے وقت میں تمہارے ساتھ وہ شخص کہنے لگا میری اولاد نے میرے ساتھ اچھا بڑتاؤں نہیں کیا آج میری یہ حالت انہی کی وجہ سے ہے وہ کہنے لگی تمہارے اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کیوں کرتی کیا تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی تھی تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے طلاق کیوں لی تھی کیونکہ میں اس وقت جان گئی تھی کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادان نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی کرو گے اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آج تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کر رہے ہو کر میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس لیے میں نے تم سے طلاق لے لی دیکھو آج تم کہاں ہو اور میں کہاں